اسلام علیکم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں آپ کو ٹرپل جین وریٹیز کے بارے میں بتایا جائے گا ٹرپل جین وریٹیز کی خصوصیات کیا ہیں وہ کابو گانی چاہیے ان کی پیداواری صلاحیت کیا ہے کیا ان کو گلابی سنڈی کا حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آج معلوماتی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو ٹرپل جین وریٹیز ہیں جیسے کہ فور برادر کی گوری وان ہو گئی ہتف تھری ہو گیا اور سی کے سی وریٹیز جتنی بھی ہیں اسی طرح ڈبلی جی بائیس ہے وائٹ گولڈ بائیس کے نام سے ان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ارلی وریٹیز ہیں یہ اگیتی کاشت کی جا سکتی ہیں جیسے سرسو کے بعد ہمارے فارمرز کاشت کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا پیٹرن آیا ہے ماشاءاللہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جیسے کہ پاکستان میں کلائیمیٹ چینج ہو رہا ہے تو سرسو پلاس کارٹن کا جو پیٹرن ہے یہ بہت ہی کامیاب ہے ماشاءاللہ سب سے پہلی تو ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ارلی وریٹیز ہیں یہ جلد پک کر تیار ہو جاتی ہیں فارمرز کو یہ جلدی پروڈکشن دینا شروع کر دیتی ہیں دوسرے نمبر پر یہ کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فصل ہو اس میں مین جو اس کا کمپیٹیٹر ہوتا ہے فصل کا وہ ہے جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیاں کنٹرول نہ ہوں تو یہ تقریباً چالیس سے پچاس فیصد تک ہماری پیداوار میں کمی کا بحث بن سکتی ہیں ٹرپل جین جو وریٹیز ہیں ان کے اوپر ہم گلائفوسیٹ سپریے کر سکتے ہیں یہ گلائفوسیٹ فری وریٹیز ہوتی ہیں گلائفوسیٹ کا سپریے کریں جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ مر جاتی ہیں ہماری کپاس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس گلائفوسیٹ سے جبکہ عام وریٹی پہ اگر گلائفوسیٹ کا سپریے کریں تو وہ وریٹی ہی وہ کپاس بھی مار دیتی ہے اور گھاس بھی مار دیتی ہے اس طرح یہ ہے کہ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ گلائفوسیٹ فری ہوتی ہے گلیفوسیٹ کو ریزسٹ کرتی ہیں ان کے اندر گلیفوسیٹ کے لئے قوتیں برداشت ہوتی ہیں گھاس جڑی بوٹیاں سب گلیفوسیٹ سے مار جاتی ہیں جبکہ جو کپاس ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا یہ اس کی دوسری خوبی ہوگی تھرڈ نمبر پر یہ ہے کہ ان کے اندر درجہ حرارت کی زیادتی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ تیمپریچر میں جو ہائپ ہے اس کے انکریز ہے جیسے پاکستان میں تیمپریچر انکریز کر گیا ہے کلائیمٹ چینج ہو چکا ہے ان کے اندر تیمپریچر کو ٹولیریٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے زیادہ گرمی کو برداشت کرتی ہیں اگر عام وریائٹیز ہم کاش کرتے ہیں زیادہ گرمی پرتی ہے تو ان میں کیرے کا سباب ہوتا ہے ان میں کیرہ زیادہ ہو جاتا ہے جبکہ یہ جو ٹرپل جین وریائٹیز ہیں ان میں کیرہ نہیں ہوتا یہ ان کی تھرڈ خوبی ہوگی تھرڈ کریکٹر ہو گیا جبکہ فورت نمبر پر جو ہے ان کے اندر پینک جو ہے پینک یہ ٹولیریٹ ہوتی ہیں گلابی سنڈی کو یہ ٹولیریٹ کرتی ہیں مکمل اس کو نہیں کرتی ہیں ٹولیریٹ کرتی ہیں باقی وریائٹیز کی نسبت ان کے اوپر گلابی سنڈی کا جو حملہ ہے وہ بہت کام ہوتا ہے بہت ہی کام ہوتا ہے اس کو ٹولیرنس کہتے ہیں ریزیسٹنس نہیں ہے ٹولیریٹ کرتی ہیں اس کو اس کے اوپر گلابی سنڈی کا حملہ کام ہوتا ہے اسی طرح دوسری سنڈیوں کا بھی اس کے اوپر حملہ کام ہوتا ہے تو یہ تھی ٹرپل جین وریٹیز کی جو کریکٹری اسٹیکس ہیں ان کی خصوصیات ہیں یہیں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ